السلام علیکم ویلکم ٹو اونلائی لیکچرز ٹوٹر میں ہوں مومن آگر اور آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ون کا دوسرا ٹاپک سم میجر فیلز آف اسپیشلائزیشن ان بیالوجی سب سے پہلے بیالوجی کا دو مین برانچز ہیں بوٹنی اور زولوجی بوٹنی میں ہم پلانٹس کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور زولوجی میں ہم انیملز کے بارے میں سٹڈی کریں گے یہ دو بیالوجی کے مین برانچز ہیں اس کے بعد ملکولر بیالوجی ملکولر بیالوجی میں ہمارے جسم میں بلین آف سیلز پائے جاتے ہیں ان سیلز کے اندر جو میکرو ملکولز ہیں لائک پروٹین ہوا لپٹ کارگوہائیڈریٹ اور نیوکلک ایسر اسی طرح اور بھی ملکولز ہیں ان کے سٹڈی کو ہم کیا کہیں گے ملکولر بیالوجی کہیں گے سے gücaس اچ ملکولر بیالوجی اس کے بعد انوارمنٹالos بیالوجی پہنچال کیا ج可愛 یہ ہے انگیزوسیوب کو معلوم ہوتا!? جو از این سے اگر انگیز KARائیں اور سمٹ اساس اس میں اگر انگیز پھر پلانٹ کرتا ہے پھر marine biology اور fresh water biology marine biology جیسے کہ seers ہوا ٹھیک ہے اور oceanز ہوا ان کے اندر جو life exist کرتی ہے جو organisms پاہ جاتا ہے ان کے اندر ان organisms کے اسٹڈی کو کیا کہیں گے marine biology کہیں گے fresh water ecology fresh water جیسے کہ lakes ہوا rivers ہوا ان کے اندر جو organisms ہے جو life ہے اس کے اسٹڈی کو ہم fresh water biology کہنے گے پھر جو ہے سیکنڈ لاسٹ پرستالوجی پرستالوجی میں جو پیرسائٹس ہے ہم یہ پیرسائٹس میں ہم یہ دسکس کریں گی جو پیرسائٹس ہے وہ ہمارے جسم میں کیسے ایکٹ کرتا ہے اور ایکٹ کرنے کے بعد جو ہے جو ہے ڈیزیز کیسے کس کرتا ہے یہ سب ہم کیسے چیز میں پڑھیں گے پیرسٹالوجی میں لازٹ جو ہے ہیومن بیالوجی ہیومن بیالوجی The study of human being is called human بیالوجی یہ اس کے جو ہے بیسک فیرسٹی اسی طرح میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اور بہت سارے فیوز ہیں اس میں بینجی میں ٹھیک ہے وہ بھی مزید ہم انشاءاللہ ڈسکس کر دے جائیں گے لیکن ہم لوگ کا جو کورس کے مطابق ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو آج کے یہ سمبل سا ٹوپک تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ